یوپی کے فروخواباد میں اب ہوا میں پیدا ہوگا آلو بھائی یہ مزاق نہیں کیونکہ فروخواباد سے آلو کی سانو کیلئے راحت بھری خبر ہے آلو کی کھیتی کرنے والے کسانو کو ایسا بیج ملے گا جس سے فصل میں روک نہیں لگے گا شرنگی رامپو کے ٹیشیو کلچر پریوگشالہ میں مٹی کے بینا ہوا میں پانی کے ذریعے ایروپونک ودی سے آلو کا بیج تیار کیا جا رہا ہے ایروپونک ودی سے آلو بیج تیار کرنا نوین تم تکنی کی ہے اس بیج سے فصل میں روگوے بیماری لگنے کی سنبھاؤ نائے کم ہوتی ہیں پیداوار کے ساتھ آلو کی گھڑتہ بڑھ جاتی ہے جیہاں فروخواباد کے شرنگی رامپور کی پریوگشالہ میں کرشیوے گیانک ٹاکٹر راہل پال ان دنوں مٹی کے بینا ہوا میں پانی کے ذریعے ایروپونک ودی سے آلو کا بیج تیار کر رہے ہیں ایفریقہ سے نوکری چھوڑ کر یہاں کام کر رہے ٹاکٹر راہل کی یہ پہل 19 شیل کسانوں کی آمدنی بڑھانے کا ایک آپشن ہے انہوں نے بتایا پرم پراغت تقنیقی سے کھیتی کر رہے کسان اکثر آلو میں چیچک گھگیا انی روگ لگنے سے پریشان ہو جاتے ہیں روگ کے کارن پیداوار گھٹنے سے آلو کسانوں کو آردھک روپ سے گھاٹا اٹھانا پڑتا ہے راہل شملا سے آلو کی پود لائے ہیں اس کے بعد اس تھانی پریوکشالہ کے گرین ہاؤس کے کوکو پٹ میں یہ پودھے لگا دیے جاتے ہیں ایک ماہ بعد قریب چار سے پانچ انچ کا پودھا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایروپونک ودی سے بیج تیار کرنے کے لیے پودھے کو گروہ چیمبر باکس میں لگایا گیا ابھی سنیے کس طریقے سے فروخ آباد میں آلو کی کھیتی کے لیے نئی عبارت لکھی جا رہی ہے ٹیکنولوجی جو ہے بنائی گئی ہے یہ کس نے بنائی ہے اور کئیسے بنائی گئی ہے ایکچولی میں یہ جو آلو پہ کار کر رہا ہوں وہ تو یہاں پہ پلانٹسو کلچر کے دوارہ کار ہو رہا ہے لیکن اب ہمیں اس ٹائم اس کی ریکوارمنٹ لگی کہ جو ہوا میں آلو اتپادن ہوتا ہے تو میں نے بائی صاحب سے کنٹیکٹ کیا اور بائی صاحب کی کمپنی دوارہ یہ ٹیکنیکس ہمیں اپلپتہ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے آپ اس کے بارے میں پورا بتائیں اس ٹیکنیک کے بارے میں آپ پتہیے کیا ٹیکنیک ہے میں نیرے شرما ڈائریکٹر ایلی شہورٹی اگرو پرائیوی لپٹیٹ اور یہ ایروپورنیک ٹیکنیک ہے ایکچولی بیسکلی یہ فرسٹ ٹائم ایروپورنیک ٹیکنیک سی پی ری شملا میں لگی تھی اور اس کے بعد میرٹ میں گورنمنٹ اسٹوٹ میں لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ پھر ہم نے یہاں لگائی ہے اس ٹیکنیک کا مین فنڈہ یہ ہے کہ ہم جو پلانٹس میں جو لگاتے ہیں جو سیٹ کو ہمارے پروڈکشن لینا ہے وہ بائرس فری سیٹ کا پروڈکشن ہم کو لینا ہوتا ہے یہ بیسک ٹھنگ سماری جس میں رہتی ہے اس پلانٹس بناتے ہیں اور اس پلانٹس کو پھر ہم یہاں شرفٹ کراتے ہیں تو اس میں روٹس پہ جو ہمیں پانی کا فورا دینا ہے ٹیمپریچر دینا ہے اور اوٹومیٹکلی ہر پانچ میرٹ میں ہم اس کو ایک میٹ کے لیے اس میں وارٹر فوگنگ کرتے ہیں جسے ہر ایک میٹ میں پلانٹس کی روٹ کو جس کو جو کھانا دینا ہوتا ہے بھوڈن دینا ہوتا ہے وہ اس کو جائے جس سے کی پلانٹ ہیلتی رہے اور ہیلتی سیٹ ہمارے لئے پروڈکشن ہو گیا ہے یہ ہے اس کا یہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ ہوا میں تیرتا ہوا جی بلکل ہم اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں ہے ہم یہ پانی دونوں کا سنگم ہے اور اس میں ٹیمپریچر ہوا پانی اور تاپمان کا سنگم ہے اسی کے تحتمس میں پیچھ کو بڑشن کرتے ہیں بیورو رپورٹ تیجس خبر ویلکم